دوستو نمسکار ویکن اولیج الیکٹریکل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو یوٹیوب کی کمیونٹی ٹیپ میں میں نے کچھ کیسن پوشٹ کیے تھے اور آپ نے اپنا آنسور اس پر ووٹ پول کیا تھا آئیے جرہ ان کیسن پر آج نظر ڈال لیتے ہیں کہ ان کا صحیح آنسور کیا ہوگا اور کیسے ہوگا کتنے اسٹوڈنٹ ایسے رہے جن کا اتر بلکل صحیح رہا اور سبھی سات پرسن پر آپ کا اسکور کتنا رہا کچھ اسٹوڈنٹ ہے جن کے سبھی سات کے ساتھ کیسن صحیح ہو رہے ہیں تو جرور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتانا آپ کیس میں کتنے صحیح ہوئے سبھی کیسن کولاش تک دیکھنا اور ایزیلی آپ کو اس طرح کے ایکسپلین کر کے سمجھا دیا جائیں گے ایکٹیو رہا کرو سبھی کیسن پر ووٹ پول آپ ضرور کریں میں نے ایک ساتھ سات کیسن ڈالی تھے دوستو کچھ کیسن ایسے ہیں جن پر آپ نے ووٹ پول ہی نہیں کیے اب یا تو وہ کیسن بہت زیادہ ٹف لگ رہے ہوں گے آپ کو یا پھر وہ کیسن آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوں گے ایسا ہی کچھ ہو سکتا ہے لیکن ووٹ پول ضرور کریں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نویدن کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہمارے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہمیں بتائیے گا یہ سریز آپ کو کیسے لگتی ہے اسی طرح کے ووٹ پول ہم کروائیں اور آپ کو آنسور یہاں ایک ویڈیو کے مادیم سے دے دی جائیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کے سوالوں سے اور نمبر من سوال پوچھا گیا تھا نیمن میں سے کون سی ہانی کیول واؤنڈ روٹر موٹر میں ہوتی ہے دیکھیں واؤنڈ روٹر موٹر سلپرنگ انڈکشن موٹر کو بولتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں انڈکشن موٹر بڑے لیول پر دو پرکار کی ہوتی ہے سلپرنگ انڈکشن موٹر اور اسکرل کیج انڈکشن موٹر اس کا مطلب یہاں پر سوال پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسکرل کیج انڈکشن موٹر میں وہ ہانی نہیں ہوتی اور سلپرنگ انڈکشن موٹر میں ہوتی ہے تو بتائیے وہ ہانی کون سی ہوگی دیکھیں دوستو میں بتا دوں آپ کو لگ بگ گیارہ سو اسٹوڈنٹ نے اس پر واؤنڈ پول کیے اور ماترے سولہ پرتیشت اسٹوڈنٹ کا یہ اتر بلکل صحیح ہوا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بگ ایک سو ستر اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کا صحیح اتر ہوا ہے باقی لگ بگ آپ یہ مانت کر چلیئے کہ ایٹی فور پرسنٹ اسٹوڈنٹ غلط ہو گئے دوستو سوال یہ پوچھا تھا کہ کیول واؤنڈ روٹر موٹر میں ہو مطلب وہ اسکرل کیج موٹر میں نہیں ہوتی تو اسکرل کیج موٹر میں بروس اور سلپرنگ کہاں لگتی ہے نہیں لگتی نا تو بروسوں کے جو کانٹیکٹ کے کارن لوش ہوتا ہے بروس سمپرک پرتیرود کا لوش مانا جاتا ہے وہ کیول اور کیول سلپرنگ موٹر میں ہوتا ہے اب دیکھیں سیونٹی ون پرسنٹ اسٹوڈنٹ گئے روٹر اومی کلوز روٹر اومی کلوز جو ہوتا ہے نا وہ کوپر لوش کو ہی بھولتے ہیں تو روٹر کوپر لوش تو سلپرنگ موٹر میں بھی ہوتا ہے اور اسکرل کیج موٹر میں بھی ہوتا ہے دونوں میں ہوتا ہے اسٹریٹر میں اومیک لوس دونوں میں ہوگا اور اسٹری لوس دونوں میں ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس کا جو آنسور اپنا رہے گا وہ ڈی ہے بریس کانٹیکٹ لوس یہ جو ہے نا یہ کیول اور کیول واؤنڈ روٹر موٹر میں ہوگا ایجی کیو سن تھا لیکن گلت کافی ہو گیا آئیے جراغلے سوال پر چلتے ہیں آلٹرنیٹر میں فپتھ ہارمون کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے کورڈنگ اینگل کا مان کتنا ہونا چاہیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ سبی کا بلکل صحیح ہو جائے کیونکہ میں نے بہت اچھے سے کروایا تھا دو ہزار ووٹ پول ہوئے یہاں پر یعنی دو ہزار اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے ٹرائی کیا اتر کرنے کا اور اچھی بات یہ ہے کہ ایٹی تری پرسنٹ اسٹوڈنٹ کا یہ کیو سن صحیح بھی ہوا دوستو اس کے لیے میں نے اس پسٹ آپ کو فورمولا بتا رکھا ہے ایک سو اسی ڈگری میں اس ہارمون کا بھاگ دے دیا کرو جس ہارمون کو ایلیمنیٹ کرنا ہو ٹھیک ہے دوستو تو لگ بگ آپ دیکھیں گے تو آپ کا اتر تھرٹی سیچ ڈگری آئے گا یعنی چھتیس ڈگری ہونا چاہیے اس آپشن میں کہیں کوئی جقت نہیں آئی ایٹی تھری پرسنٹ اسٹوڈنٹ کا بلکل صحیح ہوا یہ بہت اچھی بات ہے شورٹ اس کا فورمولا یاد رکھو ایک سو اسی ڈگری میں کیا کرنا ہے اس نمبر اوف ہارمون کا بھاگ دے دو جس ہارمون کو ایلیمنیٹ کرنا ہے جیسے ساتھ میں ہارمون کو ایلیمنیٹ کرنا ہے تو ساتھ کا بھاگ دے دیں گے تیسرے ہارمون کو ایلیمنیٹ کرنا ہے تو تین کا بھاگ دے دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کا بلکل صحیح رہا اور کافی اس میں حصے داری بھی لی گئی ووٹ پول کافی گیا آپ نے اگلا سوال دیکھو پورن بھار پر پرچالت پرین موٹر میں کون سی ہانی لگ بگ سننے ہیں ایک انڈکشن موٹر اگر فل لوڈ پر پرچالت ہوگی تو اس میں کون سی ہانی لگ بگ جیرو ہوگی اب دیکھیں دوستو یہ کیسن سیم اسی کے ساتھ دیا تھا میں نے لیکن ماتر ایک سو پچیس ووٹ پول ہوئے کیوں بھائی یا تو آپ کو اس کا آنسر نہیں پتا تھا یا پھر آپ کے سامنے کیسن آیا ہی نہیں تو کمیونٹی ٹیپ میں آپ خود چلے جائے کرو اور وہاں جا کر دیکھ لیا کرو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہاں بھی سکسٹی تھری پرسنٹ اسٹوڈنٹ جو ہے ان کا آنسر صحیح ہو گیا یہ اچھی بات ہے یعنی میکسیمم جتنے اٹینڈ کیا جنہوں نے کیسن ان کا کیسن یہ بالکل صحیح ہو گیا دیکھیں دوستو موٹر جب لگ بگ فل لوڈ پر پرچالت ہوتی ہے اس سمیں ایک انڈکشن موٹر میں سلپ کمان بہت کم ہوتا ہے اور سامنیت ہے دو سے تین پرسنٹ کے بیچ ہوتا ہے پرن باہر پر پرچالت تری فیز انڈکشن موٹر میں سلپ بہت کم ہوتی ہے اور اگر ہم بات کریں سلپ کے اکورڈنگ تو سلپ کے انصار روٹر کی جو فرکونسی ہے پھر وہ بہت کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سلپ پر ہی تو نربل کرتی ہے اور آئرن لوڈ جو ہوتا ہے وہ فرکونسی پر ہی ڈیپینڈڈ ہوتا ہے اس لئے پرن باہر پر پرچالت موٹر میں روٹر آئرن لوڈ کو خمسیاں نگڑنے مانتے ہیں ٹھیک ہے دوستو کیونکہ روٹر کی فرکونسی بہت کم ہوتی ہے روٹر فرکونسی بہت کم ہوتی ہے وہ سلپ کم ہونے کے کارن اور آئرن لوڈ جو ہے وہ فرکونسی پر ہی نربل کرتا ہے اسٹریسی سانی فرکونسی کے سے مانو پاتی اور ایڈی کرنٹ سانی فرکونسی کے ویت کر مانو پاتی ہوتی ہے جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں چلیے اگلے سوال کے اور چلیں گے کہ کس انوپریوگ میں فلڈ لائٹ نہیں ہو سکتی یعنی فلڈ لائٹ جو ہوتی نا دوستو یہ اسٹیڈیم میں کھیل میدان جو ہوتے نا ان سب میں کام میں لی جاتی ہے فلڈ لائٹ والی ہوتی ہے یہ نا دیکھیں یہ کیوسن بھی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کم آیا ہو ماتر سات سو ساٹھ اسٹوڈنٹ ہی اس میں بھاگ لے پائے لیکن کیوسن بہت آسان سا جہاں تک میرا ماننا ہے فلڈ لائٹ جو ہے نا یہ بہت تیج پرکاس والی ہوتی ہے اس پرکاس میں چمک تھوڑی سی ادھک ہوتی ہے اس لیے اسٹیڈی روم میں اس کی کوئی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے کبھی بھی یہاں پر یہ دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گی سیونٹی فائی پرسنٹ اسٹوڈنٹ کا یہ کیوسن صحیح ہوا اچھی بات ہے ٹھیک ہے اسٹیڈی روم میں فلڈ لائٹ نہیں ہو سکتی جیسے میٹل ہیلائیڈ لیمپ ہوتا ہے نا وہ فلڈ لیمپ کی سرنی میں ہی آتا ہے دھیان رکھنا اگلا سوال اونجا بینڈ کی سب داولی میں ایک ایچالک کیا ہوتا ہے ایچالک میں انرجی گیپ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور بہت کھلی ہوتا ہے یعنی اگر میں دوسری بات سامی بات بتاؤں تو سیونجی بینڈ اور چالن بینڈ کے بیچ میں گیپ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھاری نہیں پاتا ہے پانچ الیکٹرون وولٹ سے لے کر پندرہ الیکٹرون وولٹ کے آس پاس ہوتا ہے چلیے دوستو پندرہ سو اسٹوڈنٹ نے یہاں پر بھاگ لیا یعنی ایک طرح سی ایمالوں کی یہ ٹیسٹ اٹیمٹ کیا اور ان میں سے پینتیس پرسنٹ اسٹوڈنٹ اس کو صحیح بھی کر پائے اچھی بات ہے جو اس کا ویلنسی بینڈ ہوتا ہے نا سیونجی بینڈ وہ پورن تہ بھرا ہوا ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے پورن تہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ صحیح سیونجی بند کسی کے ساتھ بنا نہیں پاتا ہے کیونکہ ایچالک کی انتیم ککشہ میں آٹھ الیکٹرونز ہوتے ہیں آٹھ کا مطلب گیا ہو گیا ککشہ پوری ہے ٹیک ہے انتیم ککشہ میں آٹھ الیکٹرونز ہوتے ہیں یعنی انتیم ککشہ اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے پورن ہوتی ہے وہ ککشہ جب بھری بھی ہوتی ہے تو وہ کسی کے ساتھ صحیح سیوجی بند اشتحابیت نہیں کر پائے گا اور جب صحیح سیوجی بند ہی نہیں بنے گا تو وہاں پر کسی پرکار کی سوال کی بات کریں گے تو یہ ہے سب سے ایجی کیوشن آپ نے بار بار پڑا ہوگا لیکن پھر بھی میں نے اس لیے دیا کیونکہ یہ کمپیٹیشن ایجام کی دشتی سے بڑا ایمپورٹنٹ لگا مجھے آ سکتا ہے ایجام میں وہ ہے نیم جو چالک کے آرثک آکار کا چین کرتا ہے وہ کون سا نیم ہے ایک ارومک سائد جو ہوتا ہے نا چالک کا وہ بالکل اچھی بات ہے سب سے زیادہ ووٹ آپ نے اسی پر دیئے تئیس سو کنڈیڈیٹ نے یہاں پر بھاگ لیا یعنی ایک طرح سے کیوشن کو اٹیمٹ کیا اور ایٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ اس کو بالکل صحیح بھی کر پائے اچھی بات ہے دوستو کیلوین کا نیم آئے گا کیلوین نیم کے انصار ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کیلوین نے بتایا تھا کہ چالک کا آرثک روپ سے آکار جو ہے وہ کیسے نردھائیت کیا جائے گا بلکل آپ سبی کا یہاں پر اے آپسن صحیح رہے گا آگے دوستو میں نے سوال پوچھا کہ ایک بڑے پاور اسٹیشن میں ارث پر تیرود کا معنی کتنا ہونا چاہیے تو اس میں بھی بتانے کیوشن سمجھ نہیں آیا یا آپ کے سامنے نہیں آیا دوستو پچھتر اسٹوڈنٹ نے بھاگ لیا لیکن ایٹی ون پرسنٹ کا صحیح ہوا اچھی بات یہ ہے جیرو پوائنٹ پانچ اوم ہونا چاہیے ایک بڑے پاور اسٹیشن کا ٹھیک ہے دوستو سامانے ارثنگ میں پر تیرود ایک اوم یا اس سے کم ہونا چاہیے بڑا پاور اسٹیشن ہے تو اس کا جیرو پوائنٹ پانچ اوم ریجسٹنس ہونا چاہیے تو بس دوستو یہی تھے آج کے سبی ساتھ کیوشن کیوشن پسند آتے ہیں تو لائک جرور کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں کہ کنٹینیو رکھیں ہم اس سیریز کو یوٹیوب کی کمیونٹی ٹیپ کو چیک کرتے رہا کرو وہاں پر میں کیوشن ڈالتا رہتا ہوں تو کمیونٹی ٹیپ میں آپ کے سامنے کیوشن آ جاتے ہیں تو آپ ووٹ پول اس پر کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر نئے ہے تو سب اسکرائب کریں ڈسکریپسن میں آپ کو لنک دیا ہوئے ہمارا ایپ ڈاؤنلوڈ جرور کریں کسی بھی کمپیٹیشن ایکجام کی آپ تیاری کرتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کورس آوائلیبل ہے اس کے لیے آپ اس کو لے سکتے ہیں